باب پانچ جب بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنتی تھی اور وہ گنیسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے دو کشتیاں لگی دیکھیں لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جالڈ ہو رہے تھے اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شمون کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا جب کلام کر چکا تو شمون سے کہا گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو شمون نے جواب میں کہا اے صاحب ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے اور انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو پس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک کی بھر دیں کہ دوبنے لگیں شمون پترس یہ دیکھ کر یوسو کے پاؤں پہ گرا اور کہا اے خداون میرے پاس سے چلا جا کیونکہ میں گنہگار آدمی ہوں کیونکہ مچھلیوں کے اس شکار سے جو انہوں نے کیا وہ اور اس کے سب ساتھی بہت حیران ہوئے اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یعقوب اور یہنہ بھی جو شمون کے شریک تھے حیران ہوئے یوسو نے شمون سے کہا خوف نہ کر اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا اور وہ کشتیوں کو کنارے پر لے آئے اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لئے جب وہ ایک شہر میں تھا تو دیکھو کور سے بھرا ہوا ایک آدمی یوسو کو دیکھ کر موں کے بل گرا اور اس کی منت کر کے کہنے لگا اے خداون اگر تو چاہے تو مجھے پاک ساپ کر سکتا ہے اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ تو پاک ساپ ہو جا اور فوراں اس کا کور جاتا رہا اور اس نے اسے تاقید کی کہ کسی سے نہ کہنا بلکہ جا کر اپنے تائیں کاہن کو دکھا اور جیسا موسیٰ نے مقرر کیا ہے اپنے پاک ساپ ہو جانے کی بابت نظر گزران تاکہ ان کے لئے گواہی ہو لیکن اس کا چرچہ زیادہ پھیلا اور بہت سے لوگ جمع ہوئے کہ اس کی سنے اور اپنی بیماریوں سے شفا پائیں مگر وہ جنگلوں میں الگ جا کر دعا کیا کرتا تھا اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ تعلیم دے رہا تھا اور فریسی اور شرع کے معلم وہاں بیٹھے تھے جو گلیل کے ہر گاؤں اور یہودیاء اور یورسلم سے آئے تھے اور خداوند کی قدرس شفا بخشنے کو اس کے ساتھ تھی اور دیکھو کئی مرد ایک آدمی کو جو مفلوش تھا چار پائی پر لائے اور کوشش کی کہ اسے اندر لا کر اس کے آگے رکھیں اور جب بھیڑ کے سبب سے اس کو اندر لے جانے کی راہ نہ پائی تو کوٹھے پر چڑھ کر کھپریل میں سے اس کو کھٹولے سمیت بیچ میں یوسو کے سامنے اتار دیا اس نے ان کا ایمان دیکھ کر کہا اے آدمی تیرے گناہ ماف ہوئے اس پر فقی اور فریسی سوچنے لگے کہ یہ کون ہے جو کفر بکتا ہے خدا کے سوا اور کون گناہ ماف کر سکتا ہے اس نے ان کے خیالوں کو معلوم کر کے جواب میں ان سے کہا تم اپنے دلوں میں کیا سوچتے ہو آسان کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ ماف ہوئے یا یہ کہنا کہ اٹھا اور چل پھر لیکن اس لئے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ ماف کرنے کا اختیار ہے اس نے مفلوش سے کہا میں تُس سے کہتا ہوں اٹھ اور اپنا کھٹولہ اٹھا کر اپنے گھر جا اور وہ اسی دم ان کے سامنے اٹھا اور جس پر پڑا تھا اسے اٹھا کر خدا کی تمجید کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا وہ سب کے سب بڑے حیران ہوئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے اور بہت ڈر گئے اور کہنے لگے کہ آج ہم نے عجیب باتیں دیکھیں ان باتوں کے بعد وہ باہر گیا اور لاوی نام ایک محصول لینے والے کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اسے کہا میرے پیچھے ہو لے وہ سب کو چھوڑ کر اٹھا اور اس کے پیچھے ہو لیا پھر لاوی نے اپنے گھر میں اس کی بڑی ضعفت کی اور محصول لینے والوں اور اوروں کو جو ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے بڑا مجمع تھا اور فریسی اور ان کے فقی اس کے شاگردوں سے یہ کہا کر بڑھ بڑھانے لگے کہ تم کیوں محصول لینے والوں اور گناہگاروں کے ساتھ کھاتے پیتے ہو عیسو نے جواب میں ان سے کہا کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو میں راستبازو کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں اور انہوں نے اس سے کہا کہ یوہنہ کے شاگرد اکثر روزہ رکھتے اور دعائے کیا کرتے ہیں اور اسی طرح فریسیوں کے بھی مگر تیرے شاگرد کھاتے پیتے ہیں عیسو نے ان سے کہا کہ کیا تم باراتیوں سے جب تک دولہ ان کے ساتھ روزہ رکھوا سکتے ہو مگر وہ دن آئیں گے اور جب دولہ ان سے جدہ کیا جائے گا تب ان دنوں میں وہ روزہ رکھیں گے اور اس نے ان سے ایک تمثیل بھی کہی کہ کوئی آدمی نئی پوشاک میں سے پھال کر پرانی پوشاک میں پیوند نہیں لگاتا ورنہ نئی بھی پھٹے گی اور اس کا پیوند پرانی میں میل بھی نہ کھائے گا اور کوئی سخص نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتا نہیں تو نئی میں مشکوں کو پھال کر خود بھی بہ جائے گی اور مشکیں بھی برباد ہو جائیں گی بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھننا چاہیے اور کوئی آدمی پرانی میں پی کر نئی کی خواہش نہیں کرتا کیونکہ کہتا ہے کہ پرانی ہی اچھی ہے موسیقی